اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں کہ ٹھیک تھا کہوں گے اللہ آپ سب کو خیر گئے سے رکھے خوش رکھے آمین تو سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں میری ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور بہت اچھے کومنٹ کرتے ہیں کومنٹ ضرور کیا کریں بہت اچھا لگتا ہے وہ پڑھ کے اور دل سے دعا نکلتی ہے بہت اچھا کومنٹ پڑھتی ہوں تو پھر آگے سے میں اس کو بہت دعایں دیتی ہوں کہ اس نے مجھے خوش کیا اللہ آپ کو بھی خوش رکھے آباد رکھے یہاں پہ چندہ بریانی ہے اور میں نے اکیما رات میں بنایا تھا بریانی بندے بنائی تھی تو خیر میں نے اس لئے اکیما زیادہ ہی بنایا تھا کہ دو دن تو چل جائے تو چندہ بریانی کی ریسیپی پہلے بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے تو یہاں پہ اس کے بعد جبرہ حالی کا بہت دل کر رہا تھا ککیز کھانے کا تو وہ ککیز کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت مزیدار بریک پاسٹ بنائیں گے ہم لوگوں کو سپیکشل والا یہاں پہ دعوت کے بال بڑے ہو گئے تھے تو وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ بال میری آئیز میں آ رہے ہیں تو میں نے سوچا چلے دعوت کے بال تھوڑ سے کار دیتی ہوں اور ویسے بھی میں زیادہ تر اپنے بچوں کے بال ہودی کارتی ہوں اور گنجہ بھی ہودی کرتی ہوں تو میں نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ گنجہ کیا ہے ہاں جی تو اس لئے الحمدللہ میرے بچوں کے بال ماشاء اللہ کافی اچھے آتے ہیں میں نے واقعی سچ میں بہت زیادہ گنجہ کیا اپنے بچوں کو تو اب جو ہے میں سوچتی ہوں ہم نہ کیا کروں بڑے ہو گئے ان کے بال رکھوں گی میں خیر میں نے ان کے بال کافی بیچ میں آپ نے میرے پرانی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے تھے لیکن اتنے بیمار ہو گئے تھے تو پھر میں نے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا میں نے تینوں کو پکڑ کے گنجہ کر دیا تھا تو کیونکہ ان کی تیویر خراب تھی اچھا یہاں پہ میرے بچوں کے تائے ابو آئے تھے بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو پھر نیچے تک یہ جاتے ہیں بتا کہ ابو کو بائے بائے بول کے آئیں گے پیار کریں گے تو یہ میں اوپر سے ویڈیو بنا رہی تھی لیکن جب میں نے ویڈیو بنا رہی تو تب تک یہ مل کے اوپر آ رہے ہیں تو یہاں پہ ان سے پوچھوں گی کہ کیا باتیں کیے انہیں وہیں بیٹھے اچھا وہیں کھڑے ہو جاؤ سامنے کہاں گے بوں ابو گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ کو نہیں لے کر گے بوں ساتھ پھر ویڈیو خراب اچھا اب بتاؤ گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ نے بائے بائے بولے سلمان آپ نے بھو کو بائے بائے کیے کیا کیا ہے پپی کی ہے اچھا اسے پپی کی یہاں پچی ناشتہ بناتے ہیں یہ سفیدی اور زردی الگ لگ کر دیتی اس کے بعد تین چمچ میں نے بٹر ڈالا تھا اچھا یہ بہت ہی مزے کا آپ یہ بریکپاسٹ بنائیں گے آپ کیک وغیرہ ہر چیز بول جائیں گے میرے بچوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا وہ تو روز کہتے ہیں میں نے کہاں بیٹھا تھوڑی سی محنت ہوتی ہے آپ کو ہفتے میں بس چھوٹی دن بنا کے دیا کروں گی یہاں پہ تین چمچ میں نے چار چمچ میں نے اس میں چینی اٹ کی تھی جو کہ میں نے پاورڈر بنا دی تھی چار چمچ میں نے اس میں چینی کے ڈالے تھے اس کے بعد میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا تھا اچھا بہت ہیزی ہے اتنا ہر مشکل بھی نہیں ہے لیکن میں نے کہاں یہ سنڈے والے دن زیادہ بہتر ہے اس کے بعد چار چمچ جتنا ضرورت ہو اتنا ہی اس میں آپ دور اٹ کی جائے گا جاتا دور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے تھوڑا سا میں نے ون فور ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر اٹ کیا تھا اور اس میں ہاف ٹی سپون میں نے ملینہ ایسنس اٹ کیا تھا تاکہ اس کا تھوڑا سا خوشبو اور فلیور دونوں بہت اچھا لگے تو اس لئے جہاں میں نے پھر اس کے بعد میں نے اچھی طرح سا جو ہے تین زردیاں تھی بیٹ کیا تھا اور ہم لوگ نے اس کو فارم کی شکل میں لے کر آنا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے چینی ایڈ کی تھی چینی یہ شگر پاورڈر نہیں ہے ویسے بھی تھوڑا سی باریک تھی تو میں نے جو ہے وہ پانچ چمن اس میں چینی کے اور ڈالے تھے زیادہ چینی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ میٹھا نہیں کرنا پڑتا تو میں نے آپ کو اپنے حساب سے بتا دیا تھا تو بہت ہی مزے کا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے ان دونوں کو مکس کرنا تھا اسے دیکھنے میں بھی ہاتھ سے بھی اس کو اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے تھوڑا سا آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا لیکن ہاتھ سے بھی ہو جاتا تھا کیونکہ پہلے بھی میں نے ہینڈ بیٹر سے ہی کرتی تھی مجھے ٹائم تو بہت لگ جاتا تھا لیکن ہو جاتا تھا اس کے بعد جہاں پہ ایک چمچ اور بٹر لیں گے بٹر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ جو ہے اویل اویل یا پھر دوسرا نورمل کی بھی بڑا ہی کڑائی کی طرح تاکہ آپ کو پلٹنے میں ایزی ہو جائے ورنہا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا فلیم جو ہے وہ لوہی رکھنی ہے نہ میڈیم نہ ہائی کچھ بھی نہیں رکھنی بس لوہ فلیم پہ آپ نے تین سے چار منٹ یا پانچ منٹ بھی لگ سکتے ہیں آپ اس کو ایک سائیڈ سے کک کریں گے اس کے بعد جو آپ کے پاس جو برطنوں ہیں میرے پاس یہاں پہ بڑا توا تھا تو میرے لیے تھوڑا سا ایزی ہو گیا تھا میں نے توا پیسے اس کو پلٹ دیا تھا اور پھر دوبارہ میں نے کڑائی میں ڈالے ہی نہیں پھر میں نے توا پہ ہی کک کر کیا تھا بیچ میں چھوڑا سا کلپ میس ہو گیا پتہ نہیں کیسے تو میں نے اس کو دوبارہ توا پہ ہی کک کیا تھا وہ بھی تین سے چار منٹ ہی مجھے لگے تھے اس کے بعد دوبارہ جائے بلکو یہ دیکھیں تیار ہو گئے تھا تو آپ نے اچھے کومنٹ کر کے جو بنانے میں ایزی ہو جو چیزیں گھر میں مجود ہوں وہ ہی میں آپ لوگوں سے شیئر کیا کروں تاکہ آپ لوگوں کے لئے ایزی رہیں تو یہاں پر دیکھیں میں آپ لوگوں نے دکھا بھی دوں کہ دیکھنے میں بھی یہ بہت ہی سوفٹ اور یمی سا لگ رہا تھا تو اس کے بعد بچوں کو اس کے اوپر چوکلیٹ اچھی نہیں لگ رہی تھی اور ویسے بھی اگر آپ ہنی ڈالیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے میں نے ہلکا سا لگا کے دیا تھوڑی سی لیکن اس نے کہا نہیں یہ ہنی اچھا لگ رہا اس کے بعد تھوڑا سا اوپر سا جاوٹ کے لئے بٹر بھی لگا رہی ہے ضروری نہیں یہ بٹر لگانا لیکن میں نے ویڈیو میں بنا رہی تھی اس لئے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو ابھی کٹنے میں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہوگا اس کے بعد جب میرے اچھے بریانی کی شروع میں نے وہ ڈال دی تھی کلپ ڈال دیا تھا ہم ترہا دی کو کوککیز بہت پسند ہے اس کو کیا پسند ہے ہم سب کو ہی اچھے لگتے ہیں ہم باب اور کو بہت پسند ہے میں نے بٹر لیا تھا بٹر کے ساتھ دو چمچ میں نے براؤن شگر پاودر جہنا ووڑی ہے اور دو چمچ میں نے وائٹ شگر جہنا ووڑی ہے میں نے دونوں کو پاودر بنا لیا تھا اچھا کوککیز میں نے کچھ دن پہلے اوان میں بنایا تھے اوان میں نے بنایا تھا کیونکہ اوان میں نے پس بڑا ہے وہ بھی میں اس کا رویو دوں گے آپ کو تو پھر یہ میں نے مایکرووے میں بنایا تھے جو کہ اوان سے زیادہ اچھے اور جلدی بن گئے تھے اس کے پاس میں نے ایک ہی چمچ میں دور ایٹ کیا ہے تو ایک دیکھیں آپ جتنا بناتے ہو اگر آپ پتہ چل جاتا ہے کتنا آپ کو ٹھیک رکھنا ہے تو اسی حساب ترکھیے گا یہاں پہ تھوڑا سا میں نے بیکنگ پاوڈر اور تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ایٹ کیا تھا ساتھ میں ونیلہ ایسنس بھی ڈالا تھا اس کے پاس میں چار کیا تبھی میں دیکھوں گی چار یا پانچ چمچ میں میں نے اس میں میدے کے ڈالے تھے دو تین ہو گئے نہیں تین ڈالے تھے سوری تین چمچ میں میں نے اس میں میدے کے گئے ہیں اور سپرہ سواز آر یہ بچوں کو میں نے ٹی وی پر کارٹو لگا کے دیئے خود میں یہاں پہ سوری کرنے بیٹھ گئے یہاں پہ جو میرے پاس چوکلیٹ تھی دیری میرے میں نے وہی ایٹ کی کیونکہ چوکلیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ لوگ بچے کھاتے ہیں جو گھر میں وہ ہی آپ ڈالنے ہیں اور یہ تین منٹ میں بنیں گے تین منٹ زیادت ہے لیکن اچھے بن گا اچھا ہوا میں نے تین منٹ کے بعد چیک کیا اس کے بعد میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا تو میں نے فریز کر دیا تھے اس بٹر پیپ لگا رکھ 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 باقی جوسرے میں نے ساتھ ساتھ بنائے تھے مجھ بہت ایزی لگا میں نے بچوں میں بنائے میں شیئر کروں لگا یہ بہت مزے لگ مجھے رکھ روی مجھے رسیپ رکھ روی رسیپ بات رکھ 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 بائی